بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں بہت ہی انٹرسنگ چیز بتانے جا رہا ہوں آج میں آپ کو 2D ڈرینگ کو بنانے کے تین میتھر بتانے جا رہا ہوں جن کا میں شروع سے ذکر کرتا آ رہا ہوں تو اس میں سب سے پہلا کوارڈینیٹ میتھڈ ہے اور اس کے بعد پولر میتھڈ اور ڈریکٹ میتھڈ تو چلتے ہیں آٹوکیٹ کی طرف اچھا جو پہلا میتھڈ ہے کوارڈینیٹ میتھڈ وہ بیسیکلی گراف کے اوپر ڈرینگ بنانے کا عمل ہے جس میں ہم صرف کی بورڈ کی مدد سے ڈرینگ بنائیں گے اور ماؤس کا بلکل بھی یوز نہیں کریں گے جسٹ کمپیوٹر کو آٹوکیٹ میں ہم صرف کمپیوٹر کے ذریعے کمانڈ دیں گے اور وہ خود ہی ڈرینگ بناتا جائے گا تو یہ انٹرسنگ بہت ہی انٹرسنگ میتھڈ ہے اور جو لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں گراف وغیرہ میں یہ ماسٹر ہیں تو ان کے لئے تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہوگا اچھا باقی لوگوں کے لئے انشاءاللہ یہ ایک کونسپٹ فل چیز ہے اس میں آپ کے سامنے ڈرینگ کے کارنر پر شو ہو رہا ہے ایکس وائے ایکس ایکسز اور وائے ایکسز وہ شو کر رہا ہے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں اوریجن اوریجن سے وہ لائن شروع کرتا ہے جیسے ہم لائن کی کمانڈ لیتے ہیں کوئی بھی کمانڈ لیتے ہیں تو وہ خود ہی ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے میں ایل پریس کر کے سپیس پار انٹر کرتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے سپیسی فائی فرس پوائنٹ پہلے تو میں بتا رہا تھا جب آپ کو لائن کے بارے میں ساری ریٹیل بتائی یا سرکل اور آر کے بارے میں بتایا اس میں تو ہم ماؤس سے کلک کرتے تھے تو وہاں سے وہ شروع کرتا تھا یہاں پہ میں ماؤس سے کلک نہیں کر رہا جس اس کو x اور y کی ویلی دوں گا کوارڈینیٹ بتاؤں گا کہ آپ یہاں سے شروع کریں تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے لائن سپیسی فائی فرس پوائنٹ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ 0,0 اچھا اس میں جو پہلی ویلی ہوتی ہے وہ x کی ویلی ہوتی ہے اور کومہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے اور دوسری جو ویلی ہوتی ہے وہ y کی ویلی ہوتی ہے تو یہ ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ کمپیوٹر کو ہم کمانڈ دے رہے ہیں کہ آپ لائن شروع کریں جہاں x کی ویلی بھی 0 ہو اور y کی ویلی بھی 0 ہو یہ دیکھیں میں نے انٹر کیا تو اس نے لائن جو ہے وہاں سے شروع کی جو x اور y دونوں 0 ہیں اب میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈالنا ضروری ہوتی ہے تو اگر ہوریزنٹلی لائن لگانی ہے تو اس میں y ہمارا 0 ہوگا اور x جو ہے وہ ہمارا جتنی بھی لینث دینی ہے لائن کی وہ ہوگا تو سپوز میں اس کو کہتا ہوں کہ جناب آپ پہلے پچاس کی لی لیتے ہیں پچاس کی لائن لگاؤ x کی اور کومہ y جو ہے وہ ہمارا still 0 رہے گا یہ دیکھیں یہ ہماری لائن میں اس کو zoom کرتا ہوں یہ جو ماؤس کے اوپر scroll کا ویل ہوتا ہے اس کو آپ نیچے کی طرف گمائیں گے تو یہ zoom out ہو جائے گا اور اوپر کی طرف گمائیں گے تو zoom in ہو جائے گا تو میں نے اس کو zoom out کیا تو یہ چھوٹا ہو گیا اچھا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے صرف x کی value دی تھی 50 اور y 0 دی تھی تو یہ جو ہے وہ لائن لگ گئی horizontally line straight 50 کی لگ گئی آگے میں نے جانا ہے آگے میں نے vertical line لگانی ہے suppose اگر تو میں اس کو value دوں گا کہ اگر میں نے پچاس کی ہی لائن لگانی ہے یا پچیس کی چلیں لائن لگاتے ہیں y کے اوپر تو x کی value دینا ضروری ہے ٹھیک ہے چونکہ ہم x already 50 پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو ہم 50 ہی لگائیں گے x 50 کوما y 25 ٹھیک ہے میں enter press کروں گا تو یہ دیکھیں x کی جو point 50 تھا اس کے اوپر اس نے y کی direction میں 50 line لگا دی ٹھیک ہے اب میں پھر horizontally line لگانا چاہتا ہوں آگے میں 50 کی line ہی لگانا چاہتا ہوں لیکن دیکھیں آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ جو پیچھے والا 50 ہم فاصلہ تیہ کر کے آئے x کے اوپر وہ بیچ میں add ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آگے ہم نے line 50 کی چاہیے تو ہم اس کو 100 کہیں گے تو پہلا 50 جو فاصلہ تیہ ہوئے وہ add ہو کے اس 50 میں پھر 100 بنتا ہے تو ہماری line آگے 50 کی ہی لگے گی ٹھیک ہے اور ہم اس وقت y میں 25 پہ کھڑے ہیں تو اگر میں horizontally line لگانی ہے تو مجھے 25 لکھنا پڑے گا کہ y کے اوپر آپ 25 کا جو point ہے اس کو maintain رکھتے ہوئے ایک line لگائیں جس کی direction x-axis پہ ہو اور وہ 50 کی ہو اور پیچھے والا 50 اور آگے والا 50 مل کی 100 بناتا ہے ٹھیک ہے میرا خیال سے آپ کو یہ چیز clear ہوگی ہوگی اچھا کچھ ایک اور line لگانے کے بعد میں ایک اور interesting یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں easy ہو جائے گا اچھا اب میں اس وقت x 100 پہ کھڑا ہوں اور y جو ہے میں still 25 پہ ہوں اب یہاں سے میں نے پھر ایک vertical line لگانی ہے تو میں پھر اس کو آگے coordinate دے رہا ہوں پہلی value ہمیشہ یاد رکھیں x کی value ہوتی ہے اور پھر comma ڈال کے دوسری value y کی ہوتی ہے اب میں نے vertical line لگانی ہے x کی direction میں نہیں فاصلہ طے کرنا میں نے y کی direction میں لگانی ہے تو x ہمارا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا ہم اس وقت 100 پہ کھڑے ہیں x پہ comma y already x 25 پہ کھڑے ہیں تو میں نے اوپر 25 اور لگانی ہے تو میں کیا کہوں گا 50 کہ بھائی آپ white 50 پہ مجھے لے جاؤ لیکن line ہماری 25 کی line کی length 25 کی جیسے میں enter کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری line vertical لگ گئی ہے اچھا یہ چیز بہت مشکل ہوتی جاتی ہے جب آپ detailed drawing میں جاتے ہو تو آپ کو پیچھے والا بھی یاد رکھنا پڑتا ہے تو اس چیز کو آسانی کے لئے میں آپ کو ایک trick بتانے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ہے وہ بھی coordinate میں آتا ہے لیکن اس کو اگر دوسرا لفظوں میں لیں تو وہ polar میں آ جاتا ہے جس میں آپ کا جو ہے polar میں بھی وہ trick use ہوتا ہے polar method میں جو اس کے بعد method بتاؤں گا اچھا اب میں بجائے اس کے اس کو یہ بتاؤں کہ بھائی میں 100 پہ x کے 100 پہ کھڑا ہوں اور y کے 50 پہ کھڑا ہوں یہ چیزیں مجھے confuse کریں گی آگے باری direction پہ جانے کے لئے جو ہماری required length ہے اس کو maintain رکھنے کے لئے میں پیچھے بار بار یاد رکھنا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہم easy task کر لیں اس کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے angle پہ line لگانا سکھا تھا جب line کے topic میں angle پہ line لگانا سیکھتے تھے تو اس میں shift press کر کے two press کرتے تھے تو add the rate لگاتے تھے add the rate لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم computer کو یہ command دے رہے ہیں کہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہماری اس وقت line پک ہوئی ہے اس کو اب zero zero consider کرو ٹھیک ہے اور اس سے آگے ہماری line لگا دو ٹھیک ہے اب میں نے اس کو add the rate لگا دی ہے اب یہاں پہ میں اس کو پھر کہتا ہوں کہ ہمارا y zero ہے y zero ہے x ہمارا sorry میں آگے x میں کہتا ہوں پچاس لگا دو کوما y zero ہی رکھو اور یہ line لگ گئی اب دیکھیں ہمیں پیچھے والا یاد رکھنا نہیں پڑا اس کو میں تھوڑا سا اور zoom out کرتا ہوں z press کر کے enter کریں گے اور وہ آپ کو یہ دیتا ہے zoom کی ساری چیزیں اس کی options دے رہے ہیں تو اس میں extends کے لیے e کا جو ہے وہ دیکھیں ہر option ہے اس کا ایک ایک جو first letter ہے وہ capital میں ہے اور وہ اس کا color بھی change ہے تو جس کا color change ہم صرف اس کو press کر کے enter کرتے ہیں تو وہ چیز مل جاتی ہے extends مجھے چاہیے تو میں اس e کر کے enter کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ہماری ڈرائنگ جتنی بنی ہوئی وہ ساری سامنے آ جاتی ہے اور ہم اس کو zoom out easy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے لگائی تھی line تو add the rate لگا دیا اور zero zero کر دیا میں اس چیز کو دوبارہ clear کرنے کے لئے یہ دیکھیں جہاں سے میرے line شروع ہوئی ہے اب اس وقت basically ہم کھڑے تو x جو ہے وہ ڈیٹھ سو پہ کھڑے ہیں اور y جو ہے ہم پچاس پہ کھڑے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں پیچھے والے coordinate مجھے بار بار یاد رکھنے پڑے تو میں کیا کہتا ہوں shift to press کرتا ہوں add the rate تو اس کو میں نے کہا بھئی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ میرا zero zero consider کرو x بھی zero ہو جائے y بھی zero ہو جائے پیچھے جو کچھ بھی ہو گیا اس کو آپ ignore کرو اور اس کو zero zero کرو تو یہاں سے آپ لیتے ہو x آپ zero کہتے ہو ٹھیک ہے zero کوما میں نے نیچے کو آنایا suppose تو میں اس کو minus میں value دیتا ہوں y کی value minus میں دوں گا minus 50 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں وہ x zero تو کیونکہ ہم نے add the rate لگایا تو x مرا zero ہو گیا تو وہاں سے ہم x zero پہ رہتے ہوئے y direction میں ہم نے فاصلہ طے کیا تو یہ اس نے نیچے کی طرف 50 کی line لگا دیا اچھا یہ تو تھا coordinate method جس میں ہم صرف x اور y کی values دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب چلتے ہیں polar method کی طرف polar method میں degree add کرتے ہیں ٹھیک ہے صرف line کی length دیتے ہیں اور degree add کرتے ہیں تو وہ ہمارا polar method ہوتا ہے کہ یہی جو drawing میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے اگر میں نے اسی drawing کو دوبارہ بنانا ہے اور polar method سے بنانا ہے تو میں line کی command لیتا ہوں L press کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں یہاں سے بھائی شروع کرلیں اور shift at the rate آپ اس کو zero zero کرلو جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس کو zero کرلو x بھی zero ہو گیا y بھی zero ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے 50 کی line لگانی ہے line کی length میں نے بتا دی یہاں پہ میں x-axis اور y-axis کی direction اس کو دے رہا اور نہ ہی میں اس کو دونوں coordinate دے رہا ہوں یہاں پہ length دے رہا ہوں line کی length اور اس کو degree بتاؤں گا کہ بھائی جانا آپ zero degree پہ لگائیں ٹھیک ہے x-axis پہ جو degree ہوتی ہے وہ zero یوانیٹی ہوتی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں zero degree پہ لگاؤں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں 50 کی line لگائی اس نے zero degree پہ اب میں پھر سے ڈرائنگ کو ہم follow کر رہے ہیں تو میں پھر سے at the rate کرتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کو zero zero کر دیا اب ہماری جو ہے بھائی جانا 25 length کی line لگانی ہے اور angle جو ہے وہ 90 کا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح پھر shift at the rate اب میں نے line لگانی ہے 50 کی اور اس کا angle جو ہے greater than sign ڈال کے angle جو ہے وہ zero enter ٹھیک ہے پھر again shift to at the rate آ گیا اس کے بعد ہماری line کی length ہے 25 اور greater than کا sign آئے گا اور ہماری جو ہمارا جو angle ہے وہ 90 ہے ٹھیک ہے یہ 90 سیم اب میں پھر سے لگاتا ہوں جی shift to add the rate آ گیا اور ہماری line کی length ہے جی 50 اور angle جو ہے ہمارا zero ٹھیک ہے جی یہ ہماری یہ ہمارا polar method ہے جس سے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں add the rate ڈالنے سے ہمارا یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ پیچھے والا جو ہے وہ ignore کرتا ہے اور اس کو zero consider کر لیتا ہے جس point پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے again last ہماری line آ گیا ہے shift to press کریں گے add the rate آ گیا اس نے اس کو zero zero کر دیا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اب ہماری line کی length ہے جی 50 ٹھیک ہے اب یہاں پہ angle ہمارا نیچے کی طرف ہے تو وہ 270 ہوگا 270 ڈگری ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی ہمارا polar method اوپر والا ہم نے coordinate method سے کیا تھا اور یہ polar method سے کیا تھا اور تیسرا ہے جی direct method direct method method میں ہم orth کو on کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور same line کی command لے کے وہ پھر mouse سے ہوتا ہے direct method ہم mouse سے use کرتے ہیں line شروع کی direction mouse سے ہم بتاتے ہیں اس کو value ڈالتے ہیں یہ ہماری line 50 کی تھی simple 50 لکھا line لگ دی پھر اوپر کی طرح direction mouse سے کر کے یہ ہماری direction 25 کی تھی تو یہ enter کر دیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ mouse کی direction x-axis کی طرف کر کے 50 پھر y کی طرف 25 پھر x-axis کی طرف 50 ٹھیک ہے اور پھر y direction نیچے کی طرف ہمارا جو تھا وہ 50 تھا لیں جی یہ ہم نے تینوں method پڑھ لئے ہیں coordinate method polar method اور direct method ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ اس جو ویڈیو کو آپ نے بہت پسند کیا ہوگا اور کافی interesting ہوگی آپ کے لئے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کی سمجھ نہیں آئی یا کہیں پہ problem آ رہی ہے یا کوئی question ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے comment لکھیں ویڈیو کو like کریں اور subscribe کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو notification کے ذریعے پتہ چل جائے thank you for watching اللہ حافظ